بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے ایڈیابیٹک ڈی مینگنٹائزیشن چھوڑا سا ٹاپک ہے ایمپورٹنٹ ہے پیپر پاس پیپرز میں دیکھیں گے اس میں کوئیسن آیا ہوا ہے تو یہ تھری ڈائیگرامز میں نے بنائی ہی ہیں وان بے وان سب کو ڈسکس کرتے ہیں اسی سی ہمیں ٹاپک ڈسکس کلیر ہو جائے گا انشاء ہم ایکس کرو کہیں گے ٹھیک ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹی ون ٹپریچر پہ اگر کوئی جو ہے وہ سبسٹنس ہے ایس ون اس کی انٹراؤپی ہے یہ پوائنٹ پر تو ٹپریچر اس کے ٹی ون پہ اس کی انٹراؤپی ایس ون ہے ٹپریچر اگر اس کم کم کرتے جائیں کرتے جائیں ٹی ٹو ٹپریچر پہ لے آئیں تو اس کی انٹراؤپی کام ہوتی ہو جائے گی تو یہ ہم نے تھرڈ آو تھرمو ڈینامکس پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کم کرتے جائیں کرتے جائیں انٹراؤپی کام ہوتی جائے گی ایک وقت آئے گا کہ جب آپ ایپسولوٹ زیرو کو اپروچ کریں گے تو یہ انٹراؤپی کیا ہو جائے گی زیرو یہ ہم نے تفصیل سے ٹاپک پورا پڑا ہوا ہے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کرو ہم نے حاصل کی ہے ایکس تو اس کرو میں آپ دیکھ رہے کی طرف اٹریکشن جو کرتا ہے چونکہ یہاں ہم نے مگنیٹک فیلڈ اپلائی ہی نہیں کیا تو اس کی رینڈم ارینجمنٹ ہے جس کو مگنیٹک فیلڈ کی اپلائی کریں گے تو پھر اس کے اندر کیا چانہ جاتی وہ بات میں بات کرتے ہیں فیلال ہم بات کرتے ہیں کہ ٹی ون ٹمپریچر پہ اس کی جو انٹراؤپی ایس ون تھی ہم نے ٹمپریچر ٹی ٹو کم کر دیا تو اس کی انٹراؤپی کام ہوتی ہوتی سی پوائنٹ پہ آگئی اور ٹمپریچر کام کرتے جائیں گے تو اس پوائنٹ پہ اس کی انٹراؤپی سپوز ایبسلوٹ زیرو تک پہ پہنچ گیا ہے تو وہ اس کی انٹراؤپی میں چینج زیرو ہو جائے گا تو یہ جو کرو تھی ایکس یہ تھی ان دی اپسنس آف مگنیٹک فیلڈ اب ہم بات کرتے ہیں مگنیٹک فیلڈ جب اپلائی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اسی ٹی ٹمپریچر پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی انٹراؤپی جو ہے وہ کم ہو چکی ہے بھی پوائنٹ پہ نہیں کہ ٹی ون ٹمپریچر پہ پہلے انٹراؤپی ایس ون یہاں پہ تھی اب ٹی ون پہ ایس ٹو پہ آ چکی ہے پوائنٹ ذرا گھوڑ سے سمجھنا آپ نے اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹمپریچر وہی ہے جس ٹمپریچر پر ان دی اپسنس آف مگنیٹک فیلڈ انٹراؤپی ایس ون تھی اب اسی ٹمپریچر پہ انٹراؤپی کم ہو کے ایس ٹو پہ آ گئی ہے اور ٹی ٹو پہ دیکھیں اس کی انٹراؤپی سی پوائنٹ پہ تھی اب اس کی ٹی ٹو پہ دیکھیں کہاں پہ آ گئی ہے بلکل کم ہو گئی ہے سی سے دیکھیں ایس ٹو پہ کہاں ہے تو یہاں پہ کتنی کم ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مگنیٹک فیلڈ ہم نے اون کیا تو جو سبسٹنس تھا چونکہ پیرابنیٹک کی نیچر تھا وہ آرڈرڈ ہو گیا ایک تو ٹو پیچر ہم کم کرتے ہیں جب تو کیا ہوتا ہے رینڈمنس کم ہو جاتی ہے اس سے انٹراؤپی کم ہو جاتی دیکھیں ٹو پیچر ہم نے کیا انٹراؤپی کم ہوگی کیونکہ رینڈمنس جو ہے وہ کم ہوگی یا یہ کہہ لیں کہ ڈس آرڈرنس کم ہو گئی ہے دوسرا انٹراؤپی ایک اور وجہ سے بھی کم ہو رہی ہے کیونکہ مگنیٹک فیلڈ اپلائی کیا ہے اس سے بھی آرڈرنس بڑھی ہے آرڈرنس بڑھنے کا بڑھا کیا مطلب ہے کہ رینڈمنس کم ہوئی ہے رینڈمنس کم ہوئی ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ کیا ہوا کہ انٹراؤپی کم ہوئی تو temperature نے بھی انٹراؤپی کو کم کیا اور دیو تو مگنیٹک فیلڈ رینڈمنس کے آنے کے کم ہونے سے یعنی کہ آرڈرنس کے آنے سے یعنی کہ ordered ہونے سے اس کی انٹراؤپی بھی کم ہوئی تو دونوں فیکٹرز کو ملائیں تو انٹراؤپی زیادہ ڈکریز ہو گئی ہے with the same ڈکریز in temperature تو اس سے بات سمجھ میں آئی جتنا temperature ہم نے یہاں کم کیا تھا اس سے جو انٹراؤپی میں ڈکریز آیا تھا یہاں جو اندی پرنس او مگنیڈک فیلڈ کیا ہوا انٹراؤپی میں ڈکریز زیادہ آیا کیوں کیونکہ temperature میں کم کرنے سے تو انٹراؤپی نے کم ہونا ہی تھا لیکن ساتھ مگنیڈک فیلڈ کی وجہ سے بھی orderness آئی یعنی کہ disorderness کم ہوئی اس سے بھی جو انٹراؤپی کم ہوئی تو یہ کرو جو وائے ہے یہ فرق کیا ہے سے انٹراؤپی سمجھے لیکن کم ہوئی ہے دوسرا جو میں سانی سے کہہ سکتے ہیں صرف کس ورہ سے مگنیڈک فیلڈ کی وجہ سے چونکہ ہمارے پاس جو مگنیڈک فیلڈ اپلائی کیا تھا تو اس کی انٹراؤپی کام ہو گئی یہ میں سارا آپ کو بتا چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دونوں کروز کو کٹھا ڈسکس کرتے ہیں یہ جس لاسٹ ڈرائیگرام میں اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو اے پوائنٹ ہے یہاں پہ انٹراؤپی کتنا ہے ٹی ون اور اس کے corresponding entropy کتنی ایس ون اس کو اگر پرمینڈک کے نیچے ڈراؤ کریں تو یہ جو یہ جو اے پوائنٹ تھا یہ تھا ان دی اپسنس مگنیڈک فیلڈ تو یہ کرو اے سے بی میں یعنی کہ آپ دیکھیں ایس ون سے ایس ٹو انٹراؤپی میں یہ جو ڈکریز آیا ہے اسی تی ون temperature پہ ان دی اپسنس منیڈک فیلڈ ایس ون ان ان دی پرنس ومگنیڈک فیلڈ نہیں تہاں ہی سو اب یہ دیکھیں ایس ون سے ایس ٹو ایس ٹو ایس ون سے ایس ٹو ایس ون ٹی ون تیم رہے گا کسی میڈہ میڈیڈک فیلڈ کیوں کہ ہم مگنیڈک فیلڈ زیرو نہیں ہے یا مانے میڈی کہنیڈک فیلڈ اپلائی کیا ہے اس سے یہ ساری بات سمجھا چکا ہوں کہ یہ double entropy میں decrease آئے گا temperature same رہے گا ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات جو ہے ہم یہ A سے B میں دیکھے entropy تو decrease ہوئی ہے لیکن temperature T1 ہی ہے S1 پہ بھی T1 S2 پہ بھی T1 تو اس کو ہم بولیں گے isothermal magnetization A to B path A سے B جو یہ path ہے اس کو ہم بولتے ہیں isothermal کیوں کہتے ہیں کہ temperature same ہے magnetization کا مطلب کیا ہے کہ A سے جب B میں ہم jump کرتے ہیں تو یہ جو difference آ رہا ہے entropy کا یہ کس فرح سے آ رہا ہے due to magnetic field due to applying magnetic field اس لئے اس کو بولتے ہیں temperature کا same رہنا entropy کا change ہونا due to magnetic field اس کو بولتے ہیں isothermal magnetization ایک تو یہ بات سمجھ میں آگیا میں پھر دوسری term بیٹا مارے پاس ہے adiabatic demagnetization اس کو سمجھتے ہیں C سے B path کے ہم بات کرتے ہیں اب C سے B کو دیکھیں اگر آپ اور کریں تو اب C سے B جو line ہے اس میں C سے ہم shift ہو رہے ہیں C point پہ جو entropy S2 ہے B point پہ بھی وہی ہے فرق کیا ہے کہ یہاں ہم نے magnetic field apply نہیں کیا یہاں ہم magnetic field apply کیا ہے یہاں temperature T2 ہے یہاں temperature T1 ہے اس کا مطلب بتائیں کیا ہو سکتا آپ کے خیال پر دیکھیں C point پہ بھی entropy S2 ہے B point پہ بھی entropy S2 ہے temperature اب چیہنے ہو گیا تو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ entropy different تھی temperature same تھا تو اس کو ہم نے کہا دیا isothermal magnetization کیا مطلب magnetic field apply کرنے سے جو ہے اس کی entropy جو ہے وہ decrease ہوئی ہے لیکن جو temperature ہم نے change نہیں کیا یہاں پہ adiabatic میں کیا پڑھتے ہیں ہم دیکھیں طرح C سے B کی طرف کو مطلب کیا ہے T2 سے T1 کی طرف shift ہو رہے ہیں آپ T2 سے T1 کا مطلب temperature بڑھا رہے ہیں تو temperature بڑھانے سے کیا ہونا چاہئے بٹا دیکھیں جب آپ temperature بڑھائیں گے تو disorderness بڑھے گا ٹھیک ہے تو entropy بڑھنی چاہئے entropy ہم نے کہا S2 ہے ادھر جا کے بھی لیکن ہوا یہ کہ آپ نے magnetic field ساتھ یہ apply کر دیا magnetic field apply کرنے سے disorderness کم ہوتی ہے temperature بڑھانے سے disorderness بڑھی entropy نے بڑھنا تھا لیکن magnetic field apply کر دیا آپ نے جب ادھر shift ہو رہے ہیں magnetization اس طرف کر رہے ہیں تو کیا ہوا disorderness کم ہو گئی تو disorderness یہاں بڑھی entropy بڑھی یہاں کم ہو گئی تو دونوں ایک دوسرے کے effect کو کیا کر دیں گے cancel جس کے نتیجے میں entropy کیا رہے گی constant رہے گی یہی وجہ ہے کہ S2 C سے B کی طرف جب آپ shift ہوتے ہیں تو entropy constant رہتی ہے حالانکہ temperature change ہو چکا ہے اسے اس کو بولتے ہیں adiabetic process ہے ٹھیک ہو گیا اب ادھر سے ہم B سے C کی طرف جاتے ہیں جب بڑھا B سے C کی طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ temperature کم کر رہے ہیں تو temperature کم کرنے سے کیا ہونا چاہیے entropy کم ہونی چاہیے entropy کم ہونے کا مطلب disorderness کم ہونی چاہیے لیکن temperature کم کرنے سے entropy تو کم ہو رہی تھی ساتھ ہی لیکن چونکہ magnetic field آپ نے apply کر دیا یہ تھا magnetic field اور یہاں کیا ہے magnetic field کے بغیر تو magnetic field آپ جب ختم کرتے ہیں B سے C کی طرف تو اس کی disorderness میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے جو یہاں magnetic field ختم کرتے ہیں disorderness میں اضافہ ہوتا ہے temperature کم کرنے سے disorderness کم ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے effect کو counter کرتے ہیں cancel کرتے ہیں جس سے entropy میں کوئی change نہیں آتا تو جب آپ C سے B کی طرف جاتے ہیں تو temperature بڑھاتے ہیں disorderness بڑھتی ہے بڑھنی چاہیے لیکن بڑھتی نہیں ہے کیونکہ magnetic field کی طرف shift ہو رہے ہیں تو orderness اتنی بڑھ جاتی ہے کم orderness بڑھ جاتی ہے disorderness کم ہو جاتی ہے جس سے entropy constant آتی ہے لیکن جب B سے C میں shift ہوتے ہیں تو آپ magnetic field کو ختم کر کے demagnetization کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے تو اور اس کی جو entropy بڑھتی ہے جب کم کرنے سے کم ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے effect کو cancer کر دیتے ہیں اس لیے اس کی جو entropy تو change نہیں ہوتی لیکن temperature جو ever change ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بیٹا adiabatic demagnetization اس کا ہمارے پاس اس کا میں فائدہ کیا ہوتا ہے جو entropy remains اس میں constant رہتی ہے adiabatic demagnetization is a technique which can be used to get the system at very low temperature low temperature ہم حاصل کرنے کے لئے اس technique کو use کر سکتے ہیں 0.05 Kelvin تک temperature ہم اس میں حاصل کر سکتے ہیں تو مجھنا ہے کہ magnetic field کی مجودگی میں entropy کم ہو جاتی ہے پہلی بات تو simple یہ ہے اور magnetic field اگر apply نہیں کیا تو substance بے شک پیرام magnetic ہے اگر high temperature میں بات کریں تو پیرام magnetic substance magnetic field ہے یا نہیں ہے اس کی entropy same ہوگی دیکھیں starting point دیکھیں اگر ہم یہ high temperature ہے ادھر سے اس میں orderness آ جاتی ہے orderness آنے سے entropy میں زیادہ decrease آتا ہے تو یہ الگ الگ ہم نے پہلے پڑھا پھر ہم سمجھا کہ جب ہم non magnetic سے magnetization کی طرف جاتے ہیں تو entropy کام ہوتی ہے magnetization سے demagnetization کی طرف جاتے ہیں تو entropy جو وہ جو magnetization سے demagnetization کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جب magnetic field ختم ہوتا ہے تو randomness بڑھ جاتی ہے entropy increase ہو جاتی ہے تو یہ simple سر topic تھا اس میں کوئی problem ہوگی تو آپ تکر سکتے ہیں میں image send کر دوں گا اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو کو problem نہیں ہوگی اللہ حافظ